بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں ہوں وسیم ستی آج کے ویلاگ میں دو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک تو ہم بات کریں گے حکومت سازی کے پر اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہم ڈسکرشن ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کے پچھتے دو سالوں میں کیے گئے سیاسی فیصلوں کے حوالے سے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کن سیاسی رہنماؤں نے زیادہ مشکلات برداشت کی ان کو زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑی اور ان کو اپنی جماعت سے بھی لا ترکی کا اعلان کرنا پڑا یہ کیا کہانی اور ماجرہ ہے اس کے بارے تفصیلی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کریں گے رکومت سازی کے حوالے سے تو وزیراعظم پاکستان کے چناؤں کے بعد چاروں جو صبحی اسمبلیاں تھی ان کے وزیراعلا جو ہے منتقب ہو چکے ہیں صدر پاکستان کا چناؤں مکمل ہو گیا آصف زدہ داری دوسری مدد کے لیے صدر پاکستان منتقب ہو گئے ہیں اور ان کے مدے مقابل جو امیدوار تھے محمود خانہ چکزائی ان کو جو ہے وہ کامیبی نہیں ملی اس انتخاب میں وہ سنی اطلاعات کانسل کے امیدوار تھے پاکستان طریقہ انصاف کی حمایت کی آفتہ وہ امیدوار تھے بہرحال اس الیکشن سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ ہم اس سے پرے دیکھتے تھے کہ جب بھی سنید کے انتخابات ہوتے تھے تو وہاں پر ہارس ٹیڈنگ کی باتیں سامنے آتی تھی اس سے پرے بھی جو صداتی انتخابات ہوتے تھے وہاں پر بھی ہارس ٹیڈنگ کی باتیں ہمیشہ سامنے آتی تھی لیکن یہ وائد الیکشن ہے جس میں ہارس ٹیڈنگ کی کوئی شکائیات مصول نہیں ہوئی ہیں بہرحال یہ ایک سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک عام ڈیولپنٹ ہے کہ اگر ہارس ٹیڈنگ جیسی جو لانت ہے سیاست میں سے اگر وہ ختم ہو جائے تو اس سے سیاست مزید بہتر ہو جائے گی بہرحال اگر عام انتخابات کے حوالے سے بات کریں جو کہ حکمت سازی کا ملہ مکمل ہوا پرمیشہ پاکستان کی شہباز شیخ صاحب کی کیمنٹ جو ہے وہ اگلے چوبیس چارتالیز گھنٹوں میں وہ بھی ان کے نام بھی سامنے آ جائیں گے وہ بھی منتقیب ہو جائیں گے لیکن ان انتخابات کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کلیم یہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق جو ہے وہ ایک سو اسی سے زائد سیڈ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہیں اور جو اس وقت حکمت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور خاص کر کے مسلم نون کی بات کی جاتی ہے کہ ان کی سیڈ جو ہے وہ بیس سے پچیس کے قریب ہیں ان کو اس الیکشن میں کمے بھی ان کو نہیں ملی ان کو زبدستی جو ہے وہ اگزدار ان کو دلائے گیا ہے تو برحال یہ آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشنہ پاکستان کا جو ایک فیصلہ آیا جو مخصوص نشستو کے حوالے سے اس کے بعد بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹانس جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور جو ان کے ساتھ جو ان کی سیڈ جو تھی جو دوسری سیاسی جماعتوں کو ان میں تقسیم کر دی گئی ہیں یہ بھی جو ہے وہ ایک زیادتی ہے کیونکہ معاملہ ابھی تک عدالتوں میں ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ کم اسمبلی کے اندر بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی جو مخصوص نشستو پر جو خواتین حلف لے رہی تھی تو وہاں پر کافی اتجاج ہوا اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو اس اتجاج کو یکسر مسترد کر کے سپیکر نے جو ہے وہ اس انتخاب کو جو ہے وہ صحیح قرار دیتے ہوئے ان سے خلف لیا اور وہ ایمینے منتقے ہو گئی اور انہیں اپنے آج ووٹ بھی جو ہے وہ اس صداتی الیکشن میں ڈالا ہے برل پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ کوئی اتنی نیک شکون چیزیں نہیں ہیں جو ہو رہی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ آٹھ فیوری کو جو الیکشن ہوا تو الیکشن کے بعد جو نتائج سامنے آ رہے تھے اس میں پاکستان طریقہ انصاف فاضح طور پر الیکشن جیتی و نظر آ رہی تھی اور اس کی سب سے زیادہ جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ سندھ یعنی کراچی کے اندر اور اس کے علاوہ پنڈی کے اندر اور اسلامباد جو نشستے ہیں ان کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ ان کی جو درخواستے ہیں وہ اس وقت جو ہے مختلف ٹیبینوز میں انتائر بھی کی گئی ہیں کہ الیکشن یہاں سے پاکستان طریقہ انصاف ان تین جگہ سے جیت رہی تھی اور باقی پنجاب کے اندر لاہور سے بھی وہ الیکشن جیت رہی تھی لیکن ان کو الیکشن جیتنے نہیں دیا گیا فارم فورٹی فائف پاکستان طریقہ انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ فارم فورٹی فائف جو ہے ان کو سامنے لے کر آئیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کس نے الیکشن جیتا اور کس نے الیکشن نہیں جیتا لیکن ان کے محالف جو پاکستان مسلم نون کے جو لوگ ہیں وہ فارم فورٹی فائیب دکھانے کی بات نہیں کرتے پاکستان طریقہ انصاف کے تمام امدوار جو ہے وہ فارم فورٹی فائیب دکھانے کی بات کرتے ہیں لیکن مسلمی نون کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ فارم فورٹی ساون جو حتمی انتیجہ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے آپ اس کو دیکھ لیں بارہ یہ آنے والے دنوں میں ایک سیاسی طور پر ایک کچھلی پکے گی اس سے حکمدی امور جو ہیں ان کو وہ ڈسٹب ہوں گے اور پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ اس کو بھی اس کے نقصانات ہوں گے اس کا فائدہ بلکل بھی نہیں ہو سکتا اور اندہ آنے والے جو انتخابات ہیں وہ کیسے فری این فیار ہوں گے اور ان انتخابات کا جو کے پر جو الزمات ہیں اور جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں واللہ شکر میشنا پاکستان نے جب اپنی ویب سائٹ پر فارم فورٹی فائیب جب اپلوڈ کیے تو اس کے بعد کیا ہم نے جو غلطیاں دیکھی اور جو ہم نے جو ان کی طرف سے جو وہاں پر چینج کیا گیا تھا ان جو نمبرز کو وہ دیکھے اس کے بعد یقینا جو ہے وہ خیر پاکستانی کا خیال اس طرف ضرور جاتا ہے کہ یہ جو پاکستان الیکشنگویشنہ پاکستان نے کیا ہے یہ یقینا جو ہے وہ آنے والے دنوں میں یہ کوئی اتنا نیک شکمون ثابت نہیں ہوگا پاکستان کی جمہوریت کے لیے پاکستان طریق انصاف نے پچھلے دو سالوں میں جب سائفر کا معاملہ ہوا اس کے بعد محکومت جو ہے اس کا ادم اعتماد پیش ہو گئی اس کے بعد اسمبلیوں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیے فیصلے کیے وہ فیصلے یقینا پاکستان طریق انصاف کے لیے بنفی جو ہے وہ ثابت ہوئے لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ ان اندخبات جو آٹھ فرویر کو ہوئے اس میں لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران حان صاحب کے ساتھ ہیں اور عمران حان صاحب کے پر جتنے بھی کیس بنیں چاہے توشہانہ کا کیس بنا چاہے ان کے اوپر جو نکاح کی عدد والا معاملہ والا جو کیس بنا انتہائی انتہائی سٹوپیڈ اور انتہائی گھٹیا کیس تھا اور اس اس طرح کے جو کیس ہیں میرے حال میں وہ وہ ہماری جو سوسائیٹی ہے جو ہماری معشرتی روایات ہیں ان کے بھی بلکل وہ ان کی آکاسی نہیں کرتے کہ شادی کے چار سال بعد آپ عدد کا معاملہ سامنے آ جائے اور اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں اور معاملے کا داتوں میں اس کو گسیرنا شروع کر دیں اس کو پر وہ جو کیس تھا وہ بھی فیل ہوا اور عمران حان صاحب کے پر جو گڑی والا معاملہ تھا توشہانہ والا وہ بھی لوگوں نے یکثر مختلف اس کو رجک کیا اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے آٹھ فروری کو عمران حان کے نام بھی ووڈ ڈالا عمران حان جیل میں تھے کسی امیدوار نے الیکشن کمپین نہیں کی اس کوئی بلے کا نشان نہیں تھا وہ بھی چھین لیا گیا تھا کسی کے پاس بیگن تھا کسی کے پاس جتی تھی کسی کے پاس گھٹاگ تھا کسی کے پاس نلکا تھا کسی کے پاس کیا تھا کسی کے پاس چار پائی تھی اس کے باوجود لوگوں نے وہ جو نشان تھے ان کو ڈونڈون کر ان لوگوں نے ان کے پر ٹھپے لگائے اور لوگوں نے ثابت کیا کہ عمران حان کا ووٹر اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے اور جتنا یہ عمران حان کو دبائیں گے جتنا یہ عمران حان کے پر جو الزمات لگائیں گے اس کے باوجود اس کے ووٹر میں اضافہ ہوتا جائے گا اب صورتیال یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جتنے وہ لوگ جن نے مشکلات دیکھی نو مئی کے بعد اس میں ایک لمبی تعداد ہے تقریباً دس بارہ ہزار برکرز ایسے ہیں جن کو مشکل حالات سے گزرنا پڑا اور اس کے بعد جو چھوٹے برکرز تھے ان کے گھروں پر ریڈز ہوئے پولیس کی جانب سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑا نو ڈاؤٹ ان لوگوں کے پر جو اس میں ملوث تھے ان کو تو سزا ملنے چاہیے اس میں دوسری رائے نہیں ہے اور یہ بات حان صاحب بھی بار خاتفہ کہہ چکے ہیں دوبارہ انہیں یہ بار رپیٹ بھی کی پاکستان طریقہ انصاف بھی یہ کلائم کرتی ہے کہ جن جن لوگوں نے نو مئی میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف پاکیدہ کاروائی ہونے چاہیے ان کو سزائیں ملنی چاہیے اور ان کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے لیکن جو لوگ بیگنا تھے جس کی بڑی اعتداد تھی جو لوگ گروں سے عمران حان صاحب گفتار ہوئے گروں سے بائے نکلے انہیں اتجاج کیا اور ان کے نام بھی انہاں فیارز میں آگئے پولیس نے ان کو شامل کر لیا تو برحال جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو تو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن میں جو کہ اس وقت بھی جیل میں ہیں ان میں عمر چیمہ صاحب ہیں مدر شیر صاحب ہیں اجاز چودی صاحب ہیں خواتین میں ڈاکٹر یاسمی راشت صحبہ ہیں انہیں بڑی بادری کے ساتھ کینسر ان کو ہے اس کے باوجود انہیں وہ جیل کاٹ رہی ہیں سنم جاوید ہیں اس کے علاوہ آلیہ حمزہ ہیں تو اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن نے جیل بھی کاٹی لیکن اس پورے تنازم میں اگر دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ جو مشکل ترین صورتیال دیکھی وہ چونکہ وہ ہیں تو صافی عمران ریاض خان صاحب لیکن انہوں نے جو ہے وہ مشکل حالات دیکھے اور جس طرح سے وہ ان کو پولیس نے اگوا کیا اور اس کے بعد واپس وہ آئے ان کے سید دوبارہ باہل ہوئی اور کتنی مشکلات انہیں دیکھی لیکن اگر سیاسی لیڈرز کی بات کریں اگر پاکستان طریقہ انصاف کے تو جتنے بھی لوگوں نے مشکلات دیکھی ان میں سب سے زیادہ جو مشکل وقت جو دیکھنا پڑا وہ صداقت علیہ باسی کو دیکھنا پڑا صداقت علیہ باسی جس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کو اور عمران حان کو ڈیفرنڈ کرتے تھے ٹی وی پہ آکے نو مئی کے واقعات کے بعد میں نے دیکھا کہ صداقت علیہ باسی اپنے جماعت کو دفاع اس کا کرتا رہے دفاع کرتے رہے عمران حان صاحب کا دفاع کرتے رہے اور ان کے حق میں بات کرتے رہے اور اپنے جو ان کے ٹی وی ٹاک شوز سے ان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے کہ جو ہے وہ جو پاکستان طریقہ انصاف کی جو پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح کے نو مئی کے واقعات ہوئے تھے اس کے باوجود صداقت علیہ باسی کو جہاں پولیس نے کرتار کیا اور اس کے بعد ان کو تقریبا 33-34 دنوں کا ان کو چلا کٹنا پڑا اور چلا کٹنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو اس کے بعد چونکہ ابھی تک وہ لوگوں سے اتنی زیادہ ملکاتے نہیں کر رہے لیکن جو ان کے قریبی لوگ تھے جو ان کے قریبی دوست تھے جو سیاسی لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی کہ صداقت علیہ باسی جب وہ 34 دنوں کے بعد جب واپس اپنے گھر آئے تو ایک تو ہم نے ان کی جذباتی ویڈیو دیکھی تو ان کی والدہ اور ان کی جو بیٹی ہیں ان کے ساتھ یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تقریباً ہر شخص جس نے وہ ویڈیو دیکھی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ ایک ایسا مومر تھا کہ صداقت علیہ باسی کے بارے میں کہا چاہ رہے تک وہ اغواہ ہو گئے ہیں ان کے بارے میں خبریں چل رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں طرح طرح کے ریومرز چل رہے تھے برحال وہ تو شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس کی وہ کہانی کبھی زندگی وہ خود ہی بتائیں گے یا کبھی ہم ان سے ملیں گے تو کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہانی تھی کہاں کھاں وہ گئے گمنے کے لیے کن کن جبوں کی ان نے سیر کی برحال وہ ایک جذباتی مناظر میں نے دیکھے تھے لیکن جو ان کے دوست تھا باپ جو ان سے ملنے کے لیے گئے ان نے بتایا باقی لوگوں نے جو حیرت زبان زدی عام جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان نے بتایا جی کہ صداقت علیہ باسی جب چاندیس دنوں کے بعد جب واپس آئے تھے تو ان کو جو لوگ ان سے ملنے جاتے تھے وہ پاس بیٹھا ہوا شخص ان کو پچان نہیں سکتا تھا ان کا وزن جو تھا وہ اتنا زیادہ گر چکا تھا کہ تیس سے پینتیس کلو ان کا وزن گر چکا تھا ان کی ویشت چھے سے سات انچ کم ہو گئی تھی اور جسم پر گوشت کے علاوہ صرف ہڑیاں نظر آ رہی تھی اور صداقت علیہ باسی جو ہے وہ ذینی دباؤ کا شکار نظر آ رہے تھے لوگوں سے بہت ملتے بہت کم تھے یہ لوگوں سے ملتے تھے ان سے اتنی زیادہ باتیں بھی نہیں کرتے تھے اور جو ہے وہ ان نے اپنے آپ کو ایک گر میں بند کر دیا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کمرے کی حد تک وہ محدود ہو گئے تھے انہوں نے لوگوں سے ملنے انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو برہر یہ وہ لوگ ہیں صداقت علیہ باسی صاحب ہو گئے ہوں یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے مشکلات دیکھی پاکستان تحریک انصاف کے لئے اور صداقت علیہ باسی کی ایک جو پازیٹیو چیز جو ان کو جاتی ہے جو ان کے سیاسی محالفین جو ہیں وہ بھی یہ بات کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ صداقت علیہ باسی صاحب نے نہ استقام پاکستان پارٹی کو جینک کیا اور نہ انہیں جو ہے وہ مسلمک نون کو جینک کیا میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو جو ہے مسلمک نون کی طرف سے بھی ان کو آفر تھی کہ وہ الیکشن بھی مسلمک نون کے ٹکٹ پر لڑیں اور ان کو اس کے بعد فاقی وزیر بھی بنایا جائے گا استقام پاکستان پارٹی میں آپ نے دیکھا نا کہ فروق حبیب صاحب گئے تھے فروق حبیب صاحب اپنی ذاتی کے بستی میں کانسلر متقیب نہیں ہو سکتے اور وہ جا کے انہیں پریس کانفرنس کی تھی انہیں لاہور بیٹھ کے انہیں آن چوزی صاحب اور باقی دوستوں کے ساتھ تو ان کی اب حالت دیکھ لیں کہ آج وہ گھر سے نہیں نکل سکتے اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے استقام پاکستان جینک کی تھی علی جدی صاحب آکے بیٹھے تھے پریس کانفرنس میں فواج جوزہ بیٹھے تھے وہ جو عمران اسمائیل صاحب جنہ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے گانہ بھی گیا تھا وہ بھی جا کے علیم حان صاحب کو پیارے ہوئے تھے جنگیر حان ترین صاحب کو پیارے ہوئے تھے تو آپ ان سب کا مستقبل دیکھ لیں آپ ان سب کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے انہیں اقتدار کو انجائی کیا کس طرح ان لوگ انہیں وزارتیں لی انہیں تمام پریکسنل پیویڈز لیے اس کے باوجود وہ لوگ خان کو چھوڑ کے چلے گئے اور انہیں جو ہے وہ اپنی پارٹی چھوڑ دی لیکن اس طاقتلے باسی نے اس کو ایک کریڈٹ جاتا ہے اس انسان کو اس آدمی کو کہ میڈے کلاس فیملی کا وہ آدمی تھا اس نے مشکل حالات دیکھے مشکلات دیکھی اس کے باوجود اپنی جو اس نے کوئی جو سیاسی جماعت ہی اس کو جائن نہیں کیا کوئی سیاسی محالفین کو انہیں جائن نہیں کیا ان کے کیمپ میں جا کر نہیں بیٹھ گیا سیاسل سے اس نے لا تلقی کا اعلان کر دیا اور میرے حال میں جب مشکلات آپ کے پر ہوں اور جب آپ کو فیصلہ کرنا ہو پک اینڈ ٹوز اگر آپ کو کرنی ہو تو اس میں سب سے جو بہتر فیصلہ یہی تھا ان کے لیے کہ وہ سیاست سے لا تلقی کا اعلان کر دیتے اور ان نے بہتر فیصلہ کیا وقت اور حالات کے حساب سے ان کا فیصلہ بہتر تھا بہتر تھا بہتر مناسب فیصلہ تھا اور ان کے اس فیصلے کو تقریباً ہر شخص نے ان کے حلقے میں ان کو اپریشیٹ بھی کیا اور ان کے اس فیصلے کی سپورٹ بھی کی لیکن میرے حال میں وہ ابھی بھی خان کے وہ سپائی ہیں ابھی بھی وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ابھی بھی وہ خان کے نظری اور سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں اگر انہوں نے اقدار کا اگر ان کو لالچ ہوتا تو بہت سارے لوگوں نے اپنی قسمت آزمائی کی ہے مسلم اگنون کے ٹکٹ پہ نہیں کمیاب ہو سکے بہت سارے لوگوں نے استقام پاکستان کی جو ٹکٹ اس پہ انہوں نے کوشش کی کمیاب نہیں ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے جو کوشش کیا وہ الیکشن میں کودے ہیں تو ان کو محس چند ہزار ووڈ ملیں تو یہ وہ ڈیفرنس تھا ان لوگوں میں جنہوں نے اقتدار کے مزے لیے پاکستان تاریک انصاف کے دور حکومت میں عمران حان صاحب کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ لوگ نظر آتے تھے اور ہر وقت عمران حان صاحب کے بارے میں ان کی تاریفیں بیان کرتے تھے ان لوگوں نے تو ایک ہی جھٹکے میں انہوں نے اپنی جماعت چھوڑی اور وہ دو سی جماعتوں کے پیارے ہو گئے لیکن اس طاقت علی عباسی جیسے جو نوجوان جو کہ اس پورے علاقے کے لیے اپنے علاقے کے لیے بھی اس طاقت علی عباسی نے بھرپور کوشش کی ہے انہوں نے اور میجر لطاس حسدی صاحب نے جو کہ امدوار تھے انہیں ففٹی ون سے انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے اپنے علاقے کے لوگوں کی پسمندگی دور کرنے کے لیے اور ان کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جو مرصوبے تھے ان کی تعداد اگر میں گنات شروع کر دوں وہ کسی اور پروگرام میں ہم گھیم لیں گے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھرپور کوشش کی اپنے لوگوں کے مشکلات کو آسان کرنے کے لیے ٹورزم ہائی وی ہو گئی اس کے علاقے آپ ٹورز سپارٹ ڈکڈیر کر دیئے گئے اس کے علاقے آپ کوساری منسٹری ہو گئی ٹیکنیکل کالج ہو گیا یہ بہت ساری چیزیں جو انیشیٹیو لیے تھے ان دو لوگوں نے ان کی تعریف بنتی ہے اور تعریف ان کی کرنی بچائی ہے اور ہمارے جو بھی حلقے کے اندر جو اس وقت ہمارے ایم پی ایم ایم ای سہبان ہیں ان کے لیے بھی ایک ٹارگٹ جو ان لوگوں نے ان دو شخصیات نے سٹ کیا تھا ٹارگٹ یہ ترقیادی کاموں کا اور عوامی خدمت کا میرے خیال میں اس سے اوپر وہ کام کریں گے تو جا کے ان کو عوام میں پہ زیرائی ملے گی برحال یہ ایک الگ قصہ کہانی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے ان دو سالوں میں جو ہے وہ جو اس دن علی منگنپور صاحب نے خان صاحب سے جو ملکات کی اس کے بعد جو انہیں پریس کنفرنس کی تھی تو اس میں جب انہوں نے جو گفتگو کر رہے تھے تو ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ جو ایک جو ہردرمی کی سیاست جو ایک جذباتیت پن کی جو سیاست تھی میرے خیال میں پاکستان طریقہ انصاف اس سے پیچھے آٹ رہی اور باقی تمام لوگ اب یہ بات کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی حالات ہیں پاکستان کی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو کھڑاونا چاہیے اور اس میں کوئی دوسری رہی نہیں ہے ہماری سرادوں کے محفظ ہمارے افاجے پاکستان ہیں اور افاجے پاکستان اگر اس ملک میں ہیں تو ہمارا یہ ملک جو ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ چاروں طرف سے ہمارے دشنوں نے گیرا ہوئے تو یقیناً اس کے لیے قربانیاں پاک فوج کی ہیں ان سے انکار کوئی نہیں کر سکتا اور کوئی انکار کرنے والا بھی نہیں ہے اور پاکستان تریکی انصاف اندبیش نے دو سالوں سے یہ سیکھ لیا ہے کہ وہ جو ہے اب جو الزامات اور مضمت کی جو سیاستی اور جو اداروں کے پر جو ٹارگٹ کیا جاتا تھا اب وہ سلسلہ شاید ختم ہونے والا ہے اور آپ اس کی عملی آپ طور پر چیزیں جو ہے وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں علی بن گناپور صاحب کتنا سخت سٹانس لیتے تھے لیکن اب وہ کتنے نرم ہو گئے ہیں اس کے لیے وہ اصد قیصر صاحب کے آپ بیانیاں دیکھ لیں ان کی بات چیز دیکھ لیں علی مد خان صاحب کی اور باقی جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ سب لوگ جو ہے وہ سیاسی محالفین جو ہیں مسلم نون اور پیپلز پارٹی کو بکشنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اداروں کے حوالے سے جو ان کا جو ایک سٹانس جو بن گیا تھا جو ان کے پر چھاپ لگ گئی تھی کہ یہ اداروں کے خلاف لوگ ہیں وہ لوگ اب اس اثر کو جو ہے وہ زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر پاکستان طریقہ انصاف اس چیز میں اگر کمیاب ہو گئی تو یقینا انتخابات پانچ سال کے بعد تو شاید ہوں یا نہ ہوں آباد کی بات ہے اس سے پہلی ہو جائیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا پاکستان کی سیاست میں لیکن اگر یہ کام پاکستان طریقہ انصاف اپنے پچھلے دو سالوں سے سیکھ کرنے میں کمیاب ہو گئی تو پاکستان طریقہ انصاف کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہرانے سکے گا اور مسلم اقنون کے لیے پنجاب کے اندر سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ مسلم اقنون کے لیے یہ سیٹ ہو گیا ہے کہ اگر مسلم اقنون نے پنجاب کے اندر لیور کیا صحیح معنومت لیور کیا جیسے شباز شیف صاحب ایک دور میں کرتے تھے اور لوگوں کو نظر بھی آتا تھا اگر مریان واس صاحبہ وہ کام کرنے میں اگر کامیاب ہو گئی تو پھر تو مسلم اقنون کا سروائول ہے لیکن اگر مسلم اقنون اگر پنجاب کے اندر لیور کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تو شاید مسلم اقنون کا پنجاب کے اندر آئندہ مستقبل کسی کو نظر نہیں آئے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور ان کے جو سب سے بڑے جو کمپیٹیٹر ہیں وہ پاکستان پاکستان طریقہ انصاف ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف ان کے سامنے جو ہے وہ چٹان کی طرح سامنے کھڑی ہے اور اگر مسلم اقنون وہاں پر لیور نہیں کر پاتی تو پھر لوگوں کے پاس آفشن موجود ہے لوگوں نے اس بار بھی اپنی آفشن کا کھل کے اظہار کر دیا تھا لوگوں نے کھل کے ووٹ دیا تھا لیکن مسلم اقنون پھر بھی جیت گئی لیکن اگلی بار شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا